میر زفراللہ خان جمالی پاکستان کے سابق وزیر آزم تھے وہ یکم جنوری 1944 کو بلوچستان کے زیلہ نصیر آباد کے گاؤں روجان جمالی میں پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم روجان جمالی میں ہی حاصل کی بعد آزان سینٹ لورنس کالج گھڑا گلی مری ایچیسن کالیج لاہور اور 1965 میں گورمنٹ کالی لاہور سے تاریخ میں ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی زفراللہ خان جمالی صوبہ بلوچستان کی طرف سے اب تک پاکستان کے واحد وزیر آزم تھے زفراللہ خان جمالی انگریزی، اردو، سندھی، بلوچی، پنجابی اور پشتو زبان پر عبور رکھتے تھے زفراللہ خان جمالی کی پہچان ایک سنجیدہ اور منجہ ہوئے سیاستدان کی رہی ہے وہ روایات کے پابند تھے جن میں دوستی اور تعلقات نبانا اور دوستوں کو ساتھ لے کر چلنا شامل تھا جمالی خاندان قیام پاکستان سے ہی ملکی سیاست میں سرگرن رہا تھا زفراللہ خان جمالی کے تایا میر جافر خان جمالی قائدی آزم کے قریبی ساتھی تھے جب محترمہ فاطمہ جینہ، ایوب خان کے خلاف اپنی انتخابی موہم کے سلسلے میں ان کے علاقے میں آئیں تو زفراللہ خان جمالی محافظ کے طور پر ان کے ساتھ تھے ظلفکار علی بٹو میر جافر خان جمالی کو اپنا سیاسی مرشد مانا کرتے تھے سترہ اپریل انیس سو سٹھ سٹھ کو جافر خان جمالی کی وفات کے موقع پر جب ظلفکار علی بٹو رجال جمالی گئے تو زفراللہ جمالی کے والد شاہ نواز جمالی سے انہوں نے کہا اس گرانے سے سیاست کے لیے مجھے ایک فرد دے دیجئے جس کے جواب میں شاہ نواز جمالی نے زفراللہ جمالی کا ہاتھ ظلفکار علی بٹو کے ہاتھ میں دے دیا تھا یہی سے زفراللہ خان جمالی نے بقاعدہ عملی سیاست میں قدم رکھا انیس سو ستر کے انتخابات میں صوبائی اسمبلی کے امیدوار کھڑے ہوئے لیکن کامیاب نہ ہو سکے انیس سو ستر میں بلا مقابلہ صوبائی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے اور صوبائی وزیر خوراک اور اطلاعات مقرر کیے گئے انیس سو بیاسی میں وزیر مملکت خوراک کو عزارات بنے انیس سو پچاسی کے انتخابات میں نصیرہ بات سے بلا مقابلہ قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے 1986 میں وزیر اعظم محمد خان جنوجو کی کبینہ پانی اور بیلی کے وزیر رہے 29 ماہ 1988 کو جب صدر زیاء الحق نے جنوجو حکومت کو برطرف کیا تو انہیں وزیر ریلوے لگا دیا گیا 1986 کے انتخابات میں صوبائی اور قومی اسمبلی کے نشت پر منتخب ہوئے 1988 میں وہ بلوچستان کے نگران وزیر اللہ مقرر ہوئے اس کے بعد ہونے والے انتخابات میں منتخب ہونے کے بعد انہوں نے وزارتی اللہ کا منصف تو برقرار رکھا لیکن اسمبلی توڑ دی 9 نومبر 1996 تا 22 فروری 1997 دوبارہ بلوچستان کے نگران وزیر اللہ رہے 1997 میں سینٹ کے رکن منتخب کیے گئے 1999 نواز شریف کی جلاوطنی کے بعد جب مسلم لیگ دو حصوں میں تقسیم ہو گئی تو جمالی مسلم لیگ آف کے جنرل سیکرٹری بنے یہ جماعت نواز شریف کی حکومت کا تختہ اٹھانے والے صدر جنرل پرویز مشرف کی زبردست حمایت کر رہی تھی مخالف دڑے میں ہونے اور وزیراعظم کی نامزدگی کے امیدوار ہونے کے باوجود وہ نواز شریف اور بینجر بھٹو کو وطن واپس آنے اور انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت دینے کے خواہش مند تھے انتخابات اکتوبر 2002 کے نتیجے میں ان کو پارلیمنٹ نے 21 نومبر 2002 میں وزیراعظم منتخب کیا وزیراعظم کا انتخاب کئی سیاسی جماعتوں کے مذاکرات کے بعد عمل میں آیا یہ مرحلہ اس وقت روبہ عمل ہوا جب پیپلز پارڈی کا ایک دڑا الگ ہو کر مسلم لی کاف کی حمایت پر آمادہ ہوا وزیراعظم بننے کے بعد صدر پرویز مشرف کے قریبی ساتھی سمجھ جانے لگے انہوں نے دوران حکومت صدر کی پولیسیوں کی مکمل حمایت بھی کی زفراللہ خان جمالی ہمیشہ ایک وسیط اور سیاسی اتخاب کے لیے کوشہ رہے اور جمہوریت کی بخالی کی طرف روبہ عمل رہنے کا وعدہ کیا تاہم وہ اپنی یہ پوزیشن پر قرار نہ رکھ سکے اور 26 جون 2004 کو وزیراعظم کے عہدے سے مستعفی ہو گئے سیاست دان ہونے کے علاوہ میر زفراللہ خان جمالی ایک سپورٹسمن بھی تھے جوانی کے دور میں انہوں نے سندھ بر میں وولی بول کے ایک کیل ٹورنیمنٹ منقد کروائے اور یوں اس صوبے میں اس کھیل کو مقبول کرنے میں بہت اہم کردار ادا کیا وہ خود بھی وولی بول کی اچھے کھلاڑی اور کرکٹ اور حاکی کے شکین تھے 2006 سے 2008 تک وہ پاکستان ہوکی فرنیڈیشن کے صدر اور مختلف ادوار میں انتخابی بورڈ کے رکن بھی رہ چکے ہیں میر زفراللہ خان جمالی دل اور گردے کے عارضے میں وہ اپتلا تھے تین روز وینٹی لیٹر پر رہنے کے بعد دو دسمبر 2020 کو راولپنی میں مفاد پا گئے اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑہ رحمتوں کا نزل فرمائے آمین